کہ فیصلے کو کر نہیں مانا جاتا تو سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت قومت کو کھر بھیج دے گی چیف آپ کو معلوم ہی ہے کہ دو پرائم منسٹر پہلے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں تو تیسرے کو ڈسکوالیفائی ہونے میں کیا پرابلم ہے تو اگر سپریم کورٹ کے اکمار پر احمد احمد نہیں ہوگا سپریم کورٹ اپنا احمد احمد کرائے گی اور یہاں پہ میں یہ واضح آپ کو کرتا ہوں کہ جو پانچوں ججز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نووے دن کے الیکشنز ہیں اس کے پرنسپل کو پانچوں ججز نے انڈورس کیا سیدھ نے نو اپریل کو الیکشن کروانے کا حکم دیئے تو آپ کو لگتا ہے دکھائی دے رہیں کہ نو اپریل کو الیکشن ہو جائیں گے پنجاب میں یہ سکتا ہے اپنی الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ صدر کے پاس فورج جائیں اور انہیں اپنی ڈیٹ پرپوز کریں کل جو ڈیٹ یہاں پہ الیکشن کمیشن نے پرپوز کی تھی میری ذاتی رائے میں نوے دن کا جو ہماری جو بندش ہے اس کو کسی صورت وائلٹ نہیں ہونا چاہیے مسئلہ صرف اس حکومت کا نہیں ہے آنے والی حکومتوں کا ہے دیکھیں جو بھی حکومت کل ہماری حکومت آجے گی ہم کہیں گے الیکشن نہیں ہونے اس طرح سے دیکھیں جو ہاں پہ بھی وکیلوں میں ہمارا تو رواج ہے ہر سارا الیکشن ہوتے ہیں الیکشن بنیاد ہے آپ کی ریاست کی اگر آپ اس کو آج ایک حکومت ہنٹر کرے گی کل دوسری کرے گی پھر تیسری کرے گی پاکستان میں جو بنیادی جو سٹرکچر ہے آئین کا اس کو ہترہ لاکھ ہوتے ہیں حکم کیا ہے کہ فیڈریشن سپورٹ کرے فیڈریشن میں کون کون سی دارے ہیں جو کہ گورنر کو یا الیکشن کمیشن کو محبت اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو جو جو سپورٹ چاہیے آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دی جائے اس میں سے رویو پٹیشن آ سکتی ہے اس فیصلے کے خلاف سکتی ہے کیا اس وقت جو اختلافات اگر ہوتے ہیں متحمل ہیں سپریم کورٹ کے کوئی بھی اختلافات کی متحمل نہ پاکستان ہے نہ سپریم کورٹ میں نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ یہ موقع ہے جہاں پہ اسٹابلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور کوئی فارمولا بنائے ملک کو چلانے کا آپ آئی ایم ایف کا دیکھ لیں جو حال ہوا ہے آئی ایم ایف سے ہم بلکل بینک کرپسی کے اوپر پہنچ گئے ہیں اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا آم آتنی کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس نے زیادہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے